مولانا علم بیان علم بیان والے جو ہیں انہوں نے علم دلالت دلالت مطابقی کو یہ کیا کہتے ہیں دلالت وزاری کہتے ہیں اور دلالت التزامی اور دلالت تضامنی کو یہ کیا کہتے ہیں عقلی کہتے ہیں عقلی کہتے ہیں پھر اس کے بعد اب کل ہم نے پڑا کہ شر دلالت التزامی کی جو ہے وہ لزوم ذہنی ہے میں نے آپ کو بتلایا تھا لزوم تین قسم پر ہے لزوم ذہن میں بھی ہوگا اور خارج میں بھی ہوگا جیسے زوجیت کا لزوم ہے کس کے ساتھ اربعہ کے ساتھ جفت ہونا لازم ہے اربعہ کے ساتھ ذہن میں بھی اور خارج میں بھی یہ اس سے جدہ نہیں ہو سکتا ذہن میں بھی آپ اس کو جدہ کرنے کی کوشش کر لیں آپ اربعہ سے زوجیت کو جدہ ایک وہ لزوم ہے جو صرف ذہن کے اندر ہے جیسے عامہ کے ساتھ بسر لازم ہے جیسے ہی نابینا ہونے کا تصور آپ کے ذہن میں آئے گا فوراں ہی اس کے ساتھ بینا ہونے کا تصور بھی آ جائے گا اس لئے کہ نابینا ہونا کہتے ہی اس کو ہیں کہ نابینا کہتے ہی اس کو ہیں جس کی کیا تھی جس میں بینائی کی جس میں نوائی کی جس میں صلاحیت خوب اور ایک تیسرا لزوم میں ذہنی ہے صرف کہ ذہن یہ تو گزر گیا صرف خارج میں لزوم ہے ذہن میں لزوم نہیں اس کی مثال تھی تھی جیسے سیاہی لازم ہے خارج میں کوئے کے ساتھ لیکن ذہن میں لازم نہیں آپ اس کو جدا بھی کر سکتے ہیں ایک ایسا کوئہ تصور کر سکتے ہیں جو بلکل سبز رنگ کا ہوئی یا ایسا کوئہ تصور کر سکتے ہیں جو سفید رنگ کا ہوئی معلوم ہوا ذہن میں لزوم ہوتا تو جدائی نہ ہوتی تو یہاں بتلا رہے ہیں کہ لزوم سے مراد لزوم ذہنی ہے خارج سے قطع نظر خارج میں چاہے لزوم ہو چاہے لزوم نہ ہو پھر اس کے بعد یہ جو لزوم ہے اس سے کون سا لزوم مراد ہے لزوم بیین مراد ہے یا غیر بیین تو عند علم بیان والوں کے نزدیک دلالت التزامی میں جو لزوم آتا ہے وہ کون سا ہوگا متلق ہوگا جو متلق ہے مراد چاہے لازم بیین ہو چاہے لازم غیر بیین جبکہ مناطقہ کے نزدیک جو لزوم ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے بیین ہوتا ہے بیین لازم بیین اور غیر بیین کس کو کہتے ہیں لازم غیر بیین کہتے ہیں کہ صرف ملزوم اور لازم کے تصور سے عقل کو یقین نہیں ہوتا ان دونوں لزوم کا جب تک کیونکہ درمیان میں کئی واستے ہوتے ہیں جیسے کسرت رامات بی راک کا زیادہ ہونا اور سخاوت سخاوت کے ساتھ راک کا زیادہ ہونا لازم ہے لیکن ان دو لازم اور ملزوم دونوں کا تصور سخاوت ہے ملزوم اور اس کے ساتھ لازم کیا ہے راک کا زیادہ ان دونوں کا تصور کر لیں پھر بھی مولانا ان دونوں میں لزوم کا یقین عقل کو نہیں ہوتا کیونکہ درمیان میں کئی واستے ہیں واستے اس طرح کہ جو زیادہ سخی ہوگا اس کے گھر مہمان زیادہ آئیں گے مہمان زیادہ آئیں گے تو کھانا زیادہ بنے گا کھانا زیادہ بنے گا تو لکڑیاں زیادہ جلیں گی لکڑیاں زیادہ جلیں گی تو راق زیادہ ہوگی تو درمیان میں تین چار واستے آگئے تو صرف ملزوم اور لازم کے تصور سے لزوم کا یقین نہیں ہوتا بلکہ درمیان میں واستے ہوتے ہیں اور لازم بیین اس کے دو معنی بیان کیے تھے ایک بلمان الاخص اور ایک بلمان الہام بلمان الاخص یہ تھا کہ صرف ملزوم کے تصور سے ہی عقل کو لزوم کا یقین ہو جاتا ہے یعنی ملزوم کا تصور کرتے ہی فوراً کس کا تصور آتا ہے لازم کا تصور آتا ہے اور عقل کو ان دونوں میں لزوم کا یقین ہوتا ہے جیسے عامہ ہمارا نابینہ ہونا جیسے نابینہ ہونے کا تصور ذہن میں آئے گا فوراً کس کا بینہ ہونے کا تصور بھی ذہن میں تو صرف دیکھئے آپ نے تصور صرف ملزوم نابینہ ہونے کا کیا تھا اور ساتھ ہی لازم یعنی بسر بھی آگیا تو یہ لازم بین ہے بل مان ال آخ اور ایک لازم بین بل مان ال عام ہے بھئی لازم بین بل مان ال عام کہ وہ لازم ہے کہ جہاں صرف لازم اور ملزوم کا تصور ہی غور سے سنو جہاں صرف لازم اور ملزوم کا تصور ہی کافی ہو کس کے لیے لزوم کا یقین ہونے کے لئے کیا بات کافی ہو صرف لازم اور کافی ہو میں نے یہ نہیں کہا ضروری ہو یہ معنی نہیں ہے کہ دونوں کا تصور ہونا چاہیے پھر لزوم کا بس ان دونوں پہ کافی ہے اب چاہے بات ایک سے چل جائے چاہے کم دونوں سے چل جائے تیسرے واسطے کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے تو میں نے کہا کافی ہو اب چاہے ایک سے چل جائے پھر بھی بات درست مالانا اور دو سے چل جائے پھر بھی بات تو صرف ملزوم کے تصور سے لزوم کا یقین ہو جائے وہ بھی اس میں داخل ہوا دونوں کے لزوم سے دونوں کے تصور سے لزوم کا یقین ہو جائے جیسے زوجیت اور اربعہ دونوں کا تصور کیا تو لزوم کا یقین ہو گیا اور جیسے عامہ ہے مالانا اس کا تصور صرف ایک ہی چیز کیا تو پھر بھی لزوم کا یقین ہو گیا تو لزوم کا یقین ان دونوں کے تصور لازم اور مظلوم کا تصور کافی ہو لزوم کے تصور تو چاہے ایک سے کام چل جائے چاہے دونوں سے تو یہ عام ہے مولانا وہ بالآخص کو بھی شامل ہے کیونکہ اس میں ایک ہی مظلوم سے بات چلتی تھی سمجھ میں آیا بھئی یہ معنی ہے بالآم کا تو کہتے ہیں مولانا مناطقہ ان میں بیان والوں کے نزدیک لزوم بیین اور لزوم غیر بیین دونوں کو یہ شامل ہے جبکہ مناطقہ کے نزدیک دلالت التظامی میں صرف کیا ہوتا ہے لزوم بیین ہوتا ہے اور کہتے ہیں مناطقہ کی اسطلعہ یہاں مراد نہیں ہے لزوم بیین صرف مراد نہیں ہے ورنہ دو خرابیاں لازم آئیں گی ایک تو یہ کہ بہت سے مجازات اور کنایات اس سے خارج ہو جائیں گے مولانا کس سے دلالت التظامی سے حالانکہ وہ بھی اس کے اندر داخل ہیں دوسری خرابی یہ لازم آئے گی کہ اگر اس سے لزوم بیین مراد لیں تو اس صورت میں تو وضوح اور خفا میں فرق ہی نہیں رہے گا بھئی لازم بیین میں تو سارے مساوی ہو جائیں گے بھئی کیا ہوں گے مساوی ہوں گے سارے ہر ایک لازم بیین ہے تو سوراں ہی کیا ہوتے ہیں آقل کو ان دونوں میں لزوم کا یقین ہوتا ہے تو ایک کی دلالت دوسرے پر آسانی سے ہو جائے گی بھئی جو سارے مساوی ہوں گے تو وضوح اور خفا نہیں رہے گا مولانا پھر انہوں نے کہتے ہیں ذہنی کی قید اس لیے لگائے کیونکہ خارج سے تعلق نہیں ہے بھئی اس کی شرط نہیں ہے اور اس کے بعد علامہ ابن حاجب کے اعتراض کو نقل کیا بھئی کہ آپ نے کیا کہا کہ لزوم ذہنی ضروری ہے مناطقہ بھی کہتے ہیں لزوم ذہنی چاہیے علم بیان والے بھی کیا کہتے ہیں لہا تفسیر میں اختلاف کرتے ہیں لزوم ذہنی سے کیا مراد ہے البتہ اس پہ دونوں کا اتفاق کہ دلالت التضامی میں کیا چاہیے اس میں اتفاق لیکن پھر آگے تفسیر میں اختلاف ان میں بیان والے کہتے ہیں بیین بھی مراد ہے اور غیرے اور مناطقہ کہتے ہیں صرف کیا مراد ہے تو معلوم ہوا آپ کا کہنا یہ ہے لزوم ذہنی ضروری ہے حالانکہ علامہ ابن حاجب نے لکھا ہے کہ لزوم ذہنی میں اختلاف ہے کہ دلالت التضامی میں لزوم ذہنی ہے یا تو کہتے ہیں بھئی انہوں نے یہ جو کہانا کہ لزوم ذہنی میں اختلاف ہے اس سے ان کی یہی مراد تھی جو مصنف کہنا چاہتے ہیں مصنف نے جو بتلایا بھئی جو شرعہ میں علامہ تفتہ ازانی نے آپ کو بتلایا وہ کیا کہ لزوم ذہنی میں اختلاف اسی بات کے اندر ہے کہ یہاں لازم غیر بیین مراد ہے یا بیین مراد یہ معنی نہیں تھا ان کے یہ کہنے کا کہ لزوم ذہنی میں اختلاف ہے کہ بعض اس کو مانتے ہیں لزوم ذہنی کو اور بعض مانتے تو سب ہی ہیں لزوم ذہنی ہے ہاں اس کی انواع میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں دونوں مراد ہیں اور بعض کہتے ہیں ہاں تو بعض کہتے ہیں کہ لازم بیین بالمان اختلاف مراد ہے اور بعض مطلقاً مراد ہے اس میں انہوں نے اختلاف ذکر کیا چنانچہ مصنف نے آگے آنے والی عبارت کے ذریعے بھی اشارہ کر دیا کہ لزوم ذہنی سے لزوم بیین صرف نہیں مراد بلکہ لزوم غیر بیین بھی مراد کیسے انہوں نے کہا اگرچہ یہ لزوم لی اعتقاد المخاطب بھی عرف اگرچہ مخاطب اعتقاد عرف پر ہونے کی وجہ سے لزوم کیوں نہ ہو معلوم ہوا کوئی واثتہ آ گیا کیا آ گیا واثتہ آ گیا عرف آ گیا عرف نہ ہوتا تو معلوم ہوا لزوم نہ ہوتا تو یہ عرف کا اعتقاد عرف میں شیر کے ساتھ بہادری لازم ہے شیر کے ساتھ کیا ہے بہادری لازم ہے تو یہ عرف عام کی وجہ سے اس کے ذہن میں آیا لزوم تو کہتے ہیں لزوم عام ہے چاہے عرف عام کی وجہ سے یعنی عوام کی وجہ سے اور چاہے عرف خاص کی وجہ سے عرف خاص سے کیا مراد ہے کسی خاص علم فن یا پیشے والے لوگ ان کی ہر ایک کی اپنی استلاحات ہوتی ہیں ہر پیشے والوں کی ہر علم والوں کی مناطقہ کی اپنی استلاحات علم نح والوں کی اپنی استلاحات بازار میں آپ چلے جائیں بھئی جس دکان والا ان کی اپنی اپنی استلاحات ہوتی ہیں چیزوں کے نام وغیرہ تو ہر ایک اس پیشے والے سب اس کو جانتے ہیں بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو اس کے لئے کوئی واسطہ چاہیے لزوم ذہنی غیر بیین کے لئے واسطہ کبھی عرف عام ہوگا کبھی عرف خاص ہوگا کبھی اس کے علاوہ قرینہ وغیرہ یا دلالت مقام ہوگی بھئی پھر اس کے بعد مصنف نے آپ کو بتلایا بھئی کیا بتلایا کہ یہ جو ہم نے بات کی تھی کہ ایک معنی کو مختلف طرق سے لانا یہ لانا دلالت وضعیہ میں نہیں ہوگا یعنی دلالت مطارقی میں بلکہ صرف کس میں ہوگا دلالت تضامنی اور تلتظامی میں ہوگا وجہ یہ کہ دلالت مقتابقی کے اندر وضوح اور خفا نہیں بھئی یہ ایک معنی ہے بھئی صرف ایک اس معنی کے لئے چار لفظ وضع ہیں مثلا آپ ایک لفظ بولیں گے اس کی بھی دلالت واضح ہوگی دوسرا لفظ بولیں گے اس کی بھی دلالت کیا ہوگی واضح تیسرا اور چوتھا بولیں گے تو سب کی دلالت مصاوی ہوگی سب کی دلالت اوضح ہوگی کمی زیادتی کا تعلق ہے تو اس لئے دلالت مطابقی اسم کے اندر وضوح اور خفا میں فرق نہیں آتا تو اگر آدمی کو دلالت مطابقی میں کیا ہوتا ہے آدمی کو وضع کا پتہ ہوتا ہے اگر اس کو وضع کا پتہ ہے تو چاروں لفظوں کی دلالت اپنے معنی پر کیا ہوگی برابر ہوگی اور خوب ظاہر ہوگی جیسے آپ اصد بولیں گے فوراں کیا آئے گا شیر ذہن جیسے غزنفر بولیں گے فوراں کیا آئے گا جیسے لیس یا حارس بولیں گے تو کیا آئے گا شیر ذہن میں آئے گا اس لیے کہ ہر ایک کی دلالت کامل ہے آپ کو وضع کا پتہ ہے اور اگر وضع کا پتہ نہیں ہے تو پھر خیفہ نہیں رہے گا پھر تو سیرے سے دلالت ہی آپ کو لحظ کے معنی نہیں پتہ ایک آدمی کو تو اس کے سامنے لحظ کہیں تو کیا اس کو شیر کا معنی سمجھ میں آئے گا نہیں تو یا تو اس میں معنی وضع کا پتہ ہے تو سمجھ میں آ جائے گا وضع کا نہیں پتہ تو سیرے سے سمجھ میں ہی یہ نہیں کہ کچھ ایک میں وضوح زیادہ ہے ایک میں خفہ زیادہ ہے یہاں تو دو ہی صورتیں ہیں یا دلالت ہوگی یا سیرے سے ہی نہیں ہوگی اس کے بعد کہتے ہیں ماتین نے جو ہے لم یکن کل واحد من الالفاظ دالن علی کے ذریعے مالانا ما قبل میں ایجاب کلی آیا تھا تو اس کی نقیز کیا لے کر آئے سالبہ جزیہ لے کر آئے اس لیے کہ موجبہ کلیہ کی نقیز کیا آتی ہے سالبہ کہ اس کو ہر معنی اس کو یہ ورنہ ہر لفث دلالت کرنے والا چاہے بعض ہوں چاہے بعض بھی نہ ہوں بس ہر لفظ اگر وضع کا پتہ ہے ہر لفظ کی وضع کا پتہ ہے تو ہر لفظ کیا کرے گا اپنے معنی پر اور اگر ہر لفظ کی وضع کا پتہ نہیں تو ہر لفظ اپنے معنی موضوع لہو پر دلالت آپ چاہے کچھ کا پتہ ہو کچھ کر لیں اور چاہے کسی ایک کا بھی نہ پتا ہو تو کوئی بھی نہیں کرے گا سب کو شامل ہے کیونکہ آپ نے پڑا تھا سلب جزی میں عبوم ہوتا ہے مقابلہ کس کے کیونکہ دو صورتیں ہیں سلب کلی کے اندر ایک بھی فرد پایا گیا تو کیا ہو جائے گی وہ ختم ہو جائے گی ایجاب ایک بھی فرد پایا گیا یہ ایک بھی فرد کی نفی ہوئی تو ایجاب کلی نہیں رہے گا مثلا میں کہتا ہوں تمام انسان بیٹھے ہوئے ہیں اب ایک بھی انسان کھڑا ہوا تو فورا یہ ایجاب کلی کیا ہے ٹوٹ جائے گا تو اس میں ایک ہی حالت ہے کہ سارے بیٹھے ہوئے ہوں اور اس کے مقابلے میں سلب جزی ہے میں کہتا ہوں بعض انسان کھڑے نہیں بعض انسان آپ چاہے بعض کھڑے ہوں بعض بیٹھے ہوں تب بھی یہ کلام صادق سارے بیٹھے ہوئے ہوں پھر بھی یہ کلام کیونکہ اس میں یہ تو میں نے نہیں کہا کہ بعض کھڑے ہیں میں نے تو صرف اتنا کہا بعض انسان کھڑے نہیں تو یہ صادق آ رہا ہے دونوں حالتوں پر تو معلوم ہوا سلب جزی کے اندر کیا ہے عموم زیادہ ہے اس پر کسی نے اشکال کیا بھئی کہ ہمیں آپ کی یہ بات تسلیم نہیں کہ آپ کو وضع کا علم ہو تو مساوات رہے گی کیا رہے گی؟ آپ نے کہا تھا دلالت مطابقی کے اندر یعنی دلالت وضعی کے اندر جس کو علم بیان والے وضعی کہتے ہیں دلالت وضعی کے اندر ظہور اور خفا نہیں ہیں ساری آپس میں برابر ہیں بھئی کہتے ہیں نہیں بھئی ہم خود ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایسے لفظ جن کی وضع کا ہمیں پتا ہوتا ہے اس کی دلالت بعض وقت فوراں ہو جاتی ہے بعض وقت تھوڑا سا غور و فکر کرنا پڑتا ہے جیسے کسی شخص کے سامنے بھئی زید کا بھی پتا ہے اس کو غزنفر کا بھی پتا ہے لیکن زید اکثر اصد کا اس کو اکثر پتا ہے وہ اصد کا لفظ کسرت سے استعمال کرتا ہے تو اصد کی دلالت شیر پر فوری ہو جائے گی غزنفر کا اس نے دو چار سال پہلے پڑا تھا کہ غزنفر بھی کس کو کہتے ہیں اب غزنفر بھی بولا جائے وضع کا اس کو پتا ہے لیکن اس کی دلالت میں کئی لمحے اس کو تعمل کرنا پڑے گا پھر جا کر اس کو اس کا معنی سمجھ میں اب حالانکہ دونوں دلالتیں مطابقی ہیں لیکن ایک میں ظہور ہے اور ایک میں کیا ہے خیفہ علامت افتازانی نے اس اعتراض کو رد کر دیا کہ یہ ہماری بحث سے متعلق ہی نہیں اس لیے کہ ہماری بحث چل رہی ہے دلالت کے اندر ہوئی کس کے اندر اور دلالت بھی ایسی جس میں وضع کا پتا ہو جب غزانفر کے وضع آپ کے ذہن سے نکل گئی تو یوں سمجھو گویا آپ کو وضع کا پتا ہی جب وضع کا پتا ہی نہیں ہے تو پھر تو دلالت ہی نہ ہوئی مالانا پھر تو دلالت ہی اور ہم نے کہا تھا وضع کا پتا ہو یعنی ذہن میں حاضر ہو وضع مالانا جب ذہن میں حاضر ہوگی اب میں جیسے اسد کہتا ہوں فوراں سمجھ گئے جیسے غزانفر کہتا ہوں فوراں اب کوئی ظہور اور خفہ نہیں تو لہٰذا آپ کے اعتراض کا تعلق تھا وضع کے ساتھ اور ہماری بحث چل رہی ہے کس کے اندر دلالت کے دلالت میں ظہور اور خفہ ہوگا اور آپ کی بات چل رہی ہے آپ نے اعتراض کیا کہ وضع کا علم ہوگا یا نہیں ہوگا یا بھول گیا ہوگا جی ویتا اتل اراد المذکور بالعقلیتی کیا کہا تھا علم بیان کے اندر ایک معنی کو کیا کیا جائے گا مختلف طرق سے ادا کیا جائے گا یہ علم طریقہ بطل آتا ہے اور وہ طرق مختلف ہوتے ہیں کس چیز کے اندر حضور اور ہاں تو کہتے ہیں یہ جو ایک معنی کو مختلف طرق سے لانا یہ جاری ہوتا جاری ہوتا ہے دلالتِ عقلیہ میں کس میں جاری ہوتا ہے اور دلالتِ عقلیہ سے کیا مراد ہے تضمونی اور کیونکہ علمِ بیانوانوں نے تضمونی اور التضامی دونوں کا نام کیا رکھا ہے عقلیہ رکھا ہے تو دلالتِ عقلیہ کے اندر یہ وضوح اور خفا والی بات جاری ہو گئے مارانا کیونکہ دلالتِ تضمونی میں کیا ہوتا ہے کل بول کر جز مراد ہوتا ہے اور دلالتِ التضامی میں ملزوم بول کر لازم مراد ہوتا ہے تو یہ دلالت عقلی ہے اور اس کے اندر کبھی ظہور ہوگا اور کبھی خفہ ہوگا ظہور کیسے ہوگا مالانا جیسے دلالت التظامی ہے بھئی دلالت التظامی دلالت التظامی میں جون جون واسطے بڑھتے جائیں گے مالانا خفہ بڑھتا جائے گا ملزوم بول کر کیا مراد لینا ہے لازم تو ملزوم اور لازم میں یا تو واسطہ ہوگا یا ایک سے زیادہ واسطے ہوں گے تو جون جون واسطے بڑھتے جائیں گے دلالت میں کیا آتا جائے گا خفہ آتی جائے گی خفہ ہے کس طرح دیکھو میں تین جملے بولتا ہوں زید 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 کثیر زید بہت مہمانوں والا ہے معلوم ہوا زید سخی ہے زید کیا ہے کنجوس ہوگا اس کے پاس تو کوئی مہمان آئے گئے نہیں ایک دفعہ غلطی سے آ جائے گا تو توبہ کرے گا پھر دوبارہ نہیں آئے گا ہاں جو سخی آدمی ہوگا وہ خوش ہوگا اس کے بعد جتنے مہمان آئے گا اور کنجوس کیا کرے گا مہمان آئے تو انتظار کرے گا کب نکلے گئے یہاں تو زید کثیر زیفان زید کیا ہے کثیر مہمانوں والا ہے بھئی اب برمیان میں کوئی واسطہ نہیں کیونکہ جو سخی ہوگا اس کے مہمان زیادہ ہوں گے مہمانا تو یہاں کثیر زیفان لازم ہے کس کے ساتھ سخاوت کے ساتھ تو سخاوت ملزوم اور کثیر زیفان کیا ہے لازم ہے تو لازم سے فورا ذہن کس کی طرف گیا ہے ملزوم کی طرف تو مولانا یہ لازم اس کے قریب تھا لازم کیا تھا درمیان میں کوئی واسطہ تھا آپ ذرا واسطہ بڑھائیں زید بہت لکڑیاں جلانے والا ہے اب واسطہ بڑھ گیا زید سخی ہے کیونکہ اس کے پر مہمان زیادہ آتے ہیں مہمان زیادہ آتے ہیں تو اس کو کھانا زیادہ بنانا پڑتا ہے کھانا زیادہ بنانا پڑتا ہے تو زیادہ لکڑیاں جلانا پڑتی ہیں تو دیکھو اب سخاوت میں اور اس کے اندر کیا ہوا واسطہ آگئے واسطہ آگئے تو اب یہ زیادہ لکڑیاں جلانے والا ہے اس زیادہ لکڑیاں جلانے نے بھی سخاوت پر دلالت کی لیکن درمیان میں واسطے بڑھنے کی وجہ سے اب دلالت میں کیا آگیا کچھ تو وہ جو تھا قصیر الزیفان اس کی دلالت سخاوت پر اوضح تھی اور اس کی دلالت کچھ کیا ہے کچھ اس کے مقابلے میں خفی ہے پھر ایک واسطہ اور بڑھا دیتے ہیں زید کیا ہے زیادہ راکھ والا ہے اب اور بڑھ گیا واسطہ کیسے زید سخی ہے جب سخی ہے تو اس کے بعد مہمان زیادہ آتے ہیں مہمان زیادہ آتے ہیں تو کھانا زیادہ بنتا ہے کھانا زیادہ بنتا ہے تو لکڑیاں زیادہ جلتی ہیں لکڑیاں زیادہ جلتی ہیں تو راکھ زیادہ ہوتی ہے دیکھو ایک واسطہ اور پیچھے ہم چلے گئے تو اب اس کی دلالت اس سے بھی زیادہ کیا ہوئی خفی ہوئی سانی سے بھی زیادہ خفی تو دلالت والا التزامی کے اندر ظہور اور خفہ آئے گا کیونکہ ایک چیز کے لازم کبھی واسطے کے ساتھ ہوگا اور کبھی بغیر واسطے کے ہوگا اسی طرح دلالت تزامنی اس کے اندر بھی ظہور اور خفہ آئے گا اس لیے کہ کبھی کبھار کل کے جز پر دلالت ہے کبھی جز کے جز پر دلالت ہے کبھی جز کے جز پر دلالت ہوگی اور کبھی اس سے بھی آگے جز پر دلالت ہوگی مثلا انسان بھئی انسان کس کو کہتے ہیں حیوان ناصق تو انسان کی دلالت صرف حیوان پر حیوان اس کا جز ہے صرف حیوان پر یہ واضح ہے مولانا کیونکہ یہ اس کا جز آگے حیوان کا جز ہے مولانا حیوان کس کو کہتے ہیں جس میں نامی ہے متحرک ہے اور حساس متحرک بالرادہ ہے اور حساس تو دیکھو حیوان کا جز کیا نکل آیا جس میں نامی اب تو یہ جز کا جز ہوا انسان کا جز حیوان حیوان کا جز جس میں نامی تو انسان کی دلالت جس میں نامی پر اس میں کچھ خیفہ ہے کیونکہ درمیان میں ایک واسطہ آگیا پھر اس جز کا جز ہے جس میں نامی کا جز ہے جس میں متلق جسم ہو نا پھر اس متلق جسم میں کیا ہو نمو ہو بڑھنا پایا جائے جیس حیوان بڑھتا نہیں درخت لگا دیں وہ بڑھتا نہیں تو ایک جس میں متلق ہوتا ہے عام جسم اور ایک جس میں نامی بھی جس میں بڑھنا پہ تو جس میں نامی کا جز کیا ہے جس میں متلق تو یہ جز کے جز کا جز ہوا تو انسان کی دلالت جس میں متلق پر یہ اور خفی ہوئی کیونکہ انسان کا جز ہے حیوان حیوان کا جز ہے جس میں نامی کا جز کیا ہے جس میں متلق کا جز ہے جوہر تو انسان کی دلالت کس پر جوہر پر یہ اخفہ ہوئی کیا ہوئی کیونکہ یہ جز کے جز کے جز کا جز ہے تو درمیان میں جون جون واسطے بڑھتے جائیں گے دلالت تضمنی میں بھی ثابت ہوا خفہ اور وضوح جاری ہوتا ہے اور دلالت التضامی بھی کیا جاری ہوتا ہے دیکھ بھئی وضعیت اطل اراد المذکور اور آتا ہے مذکور اراد یعنی لانا وہ جو تھا ایک معنی کو کئی طرق سے لانا یہ جاری ہوتا ہے کس میں بالعقلیت کس میں دلالت یعنی تضمنی اور التضامی میں من دلالت دلالتوں میں لجواز این اقتلیف مراتب اللزوم فی الوضوح اس لئے کہ ممکن ہے کہ لزوم کے مراتب مختلف ہوں وضاحت کے اندر بعض واضح ہوں اور بعض خفی ہوں لزوم کے مرتبے کیا ہوں مولانا اب یاد رکھو یہ جو مطن میں لزوم کا لفظ آیا اس سے کیا مراد ہے دلالت التضامی نہیں مراد دلالت التضامی بھی مراد ہے اور دلالت اس لئے کہ دونوں میں لزوم ہے بھئی کل کے ساتھ جز لازم ہے یا نہیں بھئی اس میں بھی لزوم آ گیا اور اس طرح مظلوم کے ساتھ اللہمہ تفتزانی خود بتلائیں گے کہ دونوں مراد ہیں مراتب لزوم الاجزاء لکل یعنی لزوم الاجزاء لکل اجزاء کا لزوم کس کے ساتھ کل کے ساتھ اس کے مراتب جو ہیں پھر تضمنی یہ کس میں ہوتے ہیں تضمنی میں یہ بھی مولانا یعنی تضمنی میں بھی مختلف ہوتے ہیں و مراتب لزوم لوازم اور لوازم کا لزوم کس کے ساتھ للملزوم یہ ملزوم کرو لفظ یہ ملزوم ہونا چاہیے وہ انہوں نے نہیں لکھا لوازم جمع ہے لازم کی اور لازم کا لزوم کس کے ساتھ ملزوم کے ساتھ کس دلالت میں ملزوم اور لازم کس میں التضامی میں ہوتے ہیں اور جوز اور کل کس میں ہوتے ہیں تضامنی میں تو کہتے ہیں مراتب لزوم مختلف ہوں گے لزوم چاہے جوز اور کل میں ہو یعنی دلالت تضامنی میں ہو یا یہ لزوم لازم اور ملزوم میں ہو یعنی دلالت بات سمجھ میں آ رہی ہے بھئی التضامی اور تضامنی دونوں کو شامل زوم کے اندر خفا اور ظہور ہوتا ہے کبھی ظہور ہوتا ہے اور کبھی صفح ہوتا ہے دلالت التضامی میں بھی ہوتا ہے اور دلالت التضامی میں ظاہر ہے یہ بات کیسے اس لئے کہ جائز ہے ممکن ہے ایک چیز کے کئی لوازم ہو بعض اس کے قریب ہو بعد کے مقابلے میں جیسے میں نے ابھی بتایا سخاوت کے ساتھ لازم ہے کیا زیادہ مہمانوں کا ہونا یہ بھی اس کا ایک لازم ہے لکڑیوں کا جلانا زیادہ یہ بھی کیا ہے اس کا سخاوت کے ساتھ لازم ہے رات کا زیادہ ہونا لیکن ان میں سے زیادہ مہمانوں کا ہونا یہ اس کے سب سے قریب ہے لکڑیوں کے زیادہ جلانا ذرا اسے دور ہے اور راکھتا زیادہ ہونا اس سے بھی دور ہے تو دیکھو یہ ہیں سارے لازم لیکن بعض بعض کے مقابلے میں دور ہیں بھئی دور ہیں اس لئے کہ ممکن ہے ایک شئے کے بہت سے لوازم ہو اور بعض بعض کے مقابلے میں قریب ہو وَأَسْرَعُ انْتِقَالًا مِنَهُ اِلَيْهِ اور بعض مولانا زیادہ تیز ہو بیعتبار انتقال ہونے انتقال کہ مِنْهُ اَيْ مِنَالَّ ایک مِنَ الشَّئِ اس شئے سے اِلَيْهِ اُنْ بَعْزِ لَوَازِم کی طرف بھئی اُنْ بَعْزِ بھئی بعض کی طرف تیزی اس شئے سے اس لازم کی طرف تیزی سے انتقال ہوتا ہے اور بعض میں کچھ تاخیر ہوتا ہے بھئی دیکھو صحاوت سے زیادہ مہمانوں کی طرف کیا ہے ذہن تیزی سے منتقل ہوتا ہے لیکن لکنیاں زیادہ جلانے کی طرف ذرا تاخیر لگی اور راک کے زیادہ ہونے کی طرف اور زیادہ تاخیر ہوگی فَيُمْكِنُوْتُ لِهَادَ مُمْكِن ہے تَعْدِيَةُ الْمَلْزُومِ بِالْأَلْفَاظِ موضوعاتی ادا کرنا ملزوم ایسے الفاظ کے ساتھ جو وضع کیے گئے ہیں ان لوازم کے لئے تو ملزوم کو ادا کرنا ملزوم کون تھا سخابت ایسے الفاظ کے ساتھ جو وضع کیے گئے ہیں کن کے لئے ان لوازم کے لئے وہ لوازم کیا ہے مالانا زیادہ مہمان ہونا لکڑیوں کا جلانا زیادہ اور زیادہ تو یہ زیادہ راک کا ہونا یہ کس کے لئے وضع ہے لازم کے لئے زیادہ مہمانوں کا ہونا یہ بھی کیا ہے لازم ہے زیادہ لکنیاں جلانا یہ بھی کیا ہے اور ملزوم کیا تھا کس کے ساتھ یہ لازم ہے سخاوت کے ساتھ تو ادا کرنا ملزوم کا ایسے الفاظ کے ساتھ جس کو وضع کیا گیا تھا ان لوازم کے لئے المختلفت دلالت علیہی جس کی دلالتیں کیا ہیں مالانا مختلف ہیں اس پر وضوحن و خفاءن کس اعتبار سے وضوح اور خفاء کے اعتبار سے تو ہر ایک کی دلالت مختلف ہے کسیر الزیفان کی مختلف ہے کسرت احراق حطب کی مختلف ہے کسیر الرمات کی مختلف ہے وضوح اور خفاء میں وَقَضَا يَجُوزُ اور اسی طرح ممکن ہے اَنْ يَكُونَ لِلَازِمِن مَلْزُومَات ملزومات ان کے ایک لازم کے لئے کیا ہوں کئے ملزومات ہوں مالانا ایک لازم کے کئے ملزومات ملزومات کیا ہیں کئی ہیں ملزومات کئی ہیں تو یہ کہتے ہیں ممکن ہے ایک لازم کے بہت سے ملزومات ہوں جی اور ان ملزومات میں سے بعض کے ساتھ اس کا لزوم زیادہ واضح ہو بمقابلہ کس کے بعض کے ساتھ فَيُمْكِنُوا تَعْدِيَتُun لَازَمِ بِالَالْفَاظِ الْمَوْضُوعَاتِ الْمَلْمَلْزُومَاتِ الْمُقْتَلِفَتِي وُضُوحًا وَخِفَانِ تو ممکن ہے ادا کرنا اس لازم کو کس کے الفاغ کے ساتھ وہ الفاغ جو وضع ہوئے ہیں کس کے لئے بھئے مزدوم بول کر کیا مراد لینا لازم مراد لینا اور وہ الفاغ مختلف ہیں ملانا وضوح اور خفا میں بھئی سورج کے ساتھ بھی ایک روشنی ہے اور ایک روشنی آگ کے ساتھ بھی ہے اور کس کے ساتھ زیادہ تعلق ہے بھئی سورج کے ساتھ وہ زہمیں زیادہ ہے آگ کے ساتھ کم یا یوں کہا حرارت کر لو اور زیادہ بات آسان ہوگی سورج کے ساتھ بھی حرارت لازم ہے آگ کے ساتھ بھی حرارت لازم ہے لیکن کس کے ساتھ زیادہ لزوم ہے آپ کے ساتھ آپ کا تصور آتے ہی فوراں کیا آئے گا حرارت کا تصور آئے گا لیکن سورج کے ساتھ ہے فَيُمْكِنُوا تَعْدِيَةُ اللَّازِمِ بِالْأَلْفَاظِلْمَوْا ایسے الفاظ کے ساتھ جو وضع کیے گئے ہوں گے مذہومات مختلفہ کے لئے وضع اور خیفہ کے تو کبھی کبھار مولانا دیکھئے خلاصہ کلام انہوں نے یہ کیا کہ ہو سکتا ہے ایک ایک چیز کے بہت سے لازم ہو کسی بات چاہ رہی ہے دلالت التظامی ایک لازم ہوگا اور ایک کیا ہوگا مذہوم تو کبھی کبھار ایک ہی مذہوم کے کئی لازم ہوتے ہیں لیکن کچھ قریب ہوتی ہیں اور کچھ بائید ہوتے ہیں تو قریب پر اس مذہوم کو بول کر لازم مراد دیا جائے یا مالانا یوں کہیں یہ کچھ قریب ہیں یہ قریب والا بول کر یہ مذہوم مراد دینا یہ دلالت کیا ہوگی واضح دور والا لازم بول کر یہ مذہوم مراد لینا چاہا کبھی ہوگا اور کبھی کبھار مذہوم بول کر لازم مراد دیا جاتا ہے تو ہو سکتا ہے ایک ہی چیز ایک ہی چیز کے کئی مذہوم ہو جیسے روشنی ہے اس کے کئی مذہوم ہیں مالانا یہ سورج کے ساتھ بھی ہے بلپ کے ساتھ بھی ہے لالٹین کے ساتھ بھی ہے آگ کے ساتھ بھی ہے تو کبھی کبھار کیا کیا جائے گا لازم بول کر کس کو مراد دیا ہے کیا مراد دیا جائے گا ملزوم مراد دیا جائے گا تو چونکہ اس کے ملزوم مختلف ہیں بعض کے ساتھ پر اس کے تعلق قریبی ہے بعض کے ساتھ تعلق میں کچھ خفا ہے تو لہذا جس کے ساتھ تعلق قریبی ہے وہ کیا ہوگا اس پر دلالت اس کی واضح ہوگی اور جس کے ساتھ تعلق خفی ہے اس پر دلالت اس کے کیونکہ لازم بول کر کیا مراد دیا رہے ہیں ملزوم تو جب لازم اور مظلوم میں تعلق خوب واضح ہوگا تو دلالت بھی واضح اگر تعلق میں خفات ہو وَأَمَّا فِي تَظَمُنِي باقی تَظَمُنِي باقی تَظَمُنِي کے اندر بھئی تَظمُنِي کے اب دلالتِ الترامی کی بات ختم ہوئی اب دلالتِ تَظمُنِي کا بتائیں گے اس میں بھی ظہور اور خفا جاری ہوتا ہے کیسے فَلِئَنَّهُ يَجُوزُ اَنْيَقُونَ الْمَانَى کیونکہ جائز ہے کہ معنی جو ہے جُزْ اَمْ مِنْ شَئِئِن جُزْ ہو کس کا بھئی میں نے وہی بات نہیں کی تھی ایک چیز کا جُز ہوتا ہے کبھی جُز کا جُز کبھی جُز کے جُز کا جُز پر اس کی دلالت واضح جُز کے جُز پر خفی اور جُز کے جُز کے جُز پر اور زیادہ خفی یہی بات اب کر رہے ہیں بھئی فَلِئَنَّهُ يَجُوزُ اَنْيَقُونَ الْمَانَى جُزْ اَمْ مِنَ الشَّئِئِ ممکن ہے معنی جو ہے وہ جُز ہو کسی چیز کا یا ممکن ہے وہ معنی جو ہے جُزْ الْجُزْ اِمْ مِنْ شَئِئِن آخَرَا جُزْ 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 ہو کسی چیز کا کسی دوسری چیز کا فَدَلَالَتُ الشَّئِئِ اللَّذِي پس دلالت اس شئے کی يَقُونُ ذَلِقَ الْمَانَى جُزْ اَمْ مِنْهُ پس دلالت ایسی چیز کی کہ وہ معنی اس کا جُزْ ہے وہ معنی تو دلالت اس چیز کی علی ذَلِقَ الْمَانَى اس معنی پر یہ علی ذَلِقَ الْمَانَى متعلق ہے کس پر کس کے ساتھ دلالت کے ساتھ بھئی سرزمہ سمجھ میں آرہا ہے یہ علی ذَلِقَ الْمَانَى درمیان میں آرہا ہے یہ وہ شروع میں دلالت سے متعلق ہے دلالت ایسی چیز کی کہ وہ معنی اس کا جُزْ ہے اس شئے کی دلالت علی ذَلِقَ الْمَانَى اس معنی پر اَوْضَحَ مِنْ دَلَالَتِ الشَّئِئِ اللَّذِي وہ زیادہ واضح ہوگی اس چیز کی دلالت سے کہ وہ شئے جو ہے ایسی تھی کہ ذَلِقَ الْمَانَى جُزْ اُمْ مِنْ جُزْئِهِ اس کے جُزْ کا بھئی ایک چیز ہے اس کا آپ کیا کرنا چاہتے ہیں انسان بول کر کیا مراد لینا چاہتے ہیں صرف خیوان تو یہ خیوان اس کا جُزْ ہے اس پر دلالت واضح ہوگی آپ انسان بول کر جسم مراد لینا چاہتے ہیں یہ تو اس کے جُزْ کا جُزْ ہے تو اس پر دلالت اس کی کیا ہوگی خافی ہوگی تو یہی بات کر رہے ہیں کہ یہ زیادہ واضح ہوگی اس کی دلالت اس چیز سے کہ جس کے مانع کا وہ کیا ہو وہ مانع اس کے جُزْ کا جُزْ ہو مثال کے طور پر دلالت حیوان کی علی الجسم کس پر جسم پر اَوْزَهُ مِنْ دَلَالَتِ الْإِنسَانِ حیوان کی دلالت جسم پر یہ زیادہ واضح ہے بمقابلہ انسان کی دلالت کس پر جسم پر حیوان کا تو فور حیوان کس کو کہتے ہیں جسم نامی تو وہ جسم نامی اس کے تو جُزْ ہی آرہا ہے فوراً جسم نامی تو حیوان کی دلالت جسم نامی پر کیا ہوگی زیادہ واضح جبکہ انسان کبھی جسم جُزْ ہے لیکن براہ راست جُزْ ہے یا جُزْ کا جُزْ ہے تو لہٰذا اس کی دلالت کیا ہوگی ذرا خفی ہو وَدَلَالَتُ الْجِدَارِ عَلَتُ تُرَابِ اَوْزَهُ مِنْ دَلَالَتِ الْبَيْتِ عَلَيْهِ بھئی دیوار ہے دیوار کے اجزاء ہے مٹی دیوار کے اجزاء کیا ہے اور دیواروں سے بنا ہے گھر تو گھر کے اجزاء ہوئے دیواریں اور دیواروں کے اجزاء کیا ہوئے مٹی تو ایک ہے گھر کی دلالت مٹی پر اور ایک ہے دیواروں کی دلالت مٹی پر کونسی واضح ہے دیواروں کی دلالت کیونکہ وہ اس کے براہ راست جُزْ ہے اور دوسرا کیا ہے جُزْ کا جُزْ ہے فَإِن قُلْتَ یہ ایک اعتراض نقل کریں گے آگے اس کا جواب بتلائیں گے اعتراض یہ کسی نے کیا اعتراض اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی معاملہ برقس ہے آپ نے کیا کہا کل بول کر کل کی دلالت کس پر ہوگی جُزْ پر تو آپ نے کہا پہلے کل کا تصور ذہن میں آئے گا پھر جُزْ کا پھر جُزْ کے تو اس کی بجا سے کیا آئے گا خیفہ معاملہ برقس ہے بھئی کل بنتا ہے جُزْ پر پہلے جُزْ آئے گا تو پھر کیا بنے گا کل بنے گا تو جُزْ مقدم ہوا تو جُزْ پر دلالت کیا ہے مقدم ہوئی بھئی آگ جُزْ کے جُزْ پر اور کیا ہوئی سورت سمجھ اپنے جُزْ سے تو معلوم ہوئی جُزْ مقدم ہے اور جُزْ کا جُزْ اور مقدم ہے اور جُزْ کے جُزْ کا جُزْ اور مقدم ہے لہٰذا اس کی دلالت واضح ہونی چاہیے اور باقی کی کیا ہونی چاہیے کہتے ہیں بھئی آپ نے بات کی ترکیب کی اور ہم بات کر رہے تھے تحلیل کی آپ بات کس کی کر رہے ہیں ترکیب کی اور ہم بات کر رہے ہیں تحلیل کی ترکیب کی آپ نے جُڑنے کا طریقہ اپنایا پہلے جُزْ آیا اس جُزْ کے ساتھ جُزْ ملا تو پھر کیا بن گیا کُل بانا اور یہ کُل بھی آگے جُزْ تھا تو اس کے ساتھ اور جُزْ ملے تو پھر یہ کیا بن گیا بھئی دیکھو نا انسان کا جُزْ کیا ہیوان ہیوان کا جُزْ کیا جس میں مطلق کے اندر نمو بھی آگیا اس کے ساتھ متحرک بھی آگیا اس کے ساتھ حدفات بھی آگیا یہ چیزیں ساتھ مل گئیں یہ کیا بن گیا ہیوان بن گیا کیا بن گیا اچھا اس ہیوان کے ساتھ ناتق آ کر ملا یہ تو اچھا یہ تو حیوان کیا ہوا اجزاء بنے حیوان کُل بن گیا حیوان کیا بن گیا باقی اجزاء تھے یہ کُل بنا اس کُل کے ساتھ مزید ایک اور جُزْ آ کر ملا اور وہ کیا ناتق تو پھر یہ دونوں مل کر یہ جُزْ ہوئے کس کے انسان کے تو یہ دونوں مل کر کیا بن گئے انسان بن گئے تو پہلے کیا آیا تھا مولانا جس میں نامی وغیرہ آئیسہ سے پہلے جوہر آیا پھر جس میں مطلق آئے گا پھر اس کے بعد جس میں نامی ہے متحرک حصات پھر اس کے بعد ناتق آ کر ملے گا پھر جا کر کیا ہوگا تو آپ بات کریں ترکیب کی جڑتا بن رہی ہے چیز کیا ہے چیز کے بننے کی بات کی جیسے دیوار ہے پہلے کیا آئے گا مولانا انٹے آئیں گے مولانا پلس انٹے آئیں گے سیمنٹ آئے گا پھر جا کر کیا بنے گی دیوار بنے گی اور ہم بات کر رہے ہیں دلالت مطابقی کی کس کی دلالت التضامی اور دلالت دلالت التضامی اور تضامنی میں کیا ہوتا ہے ایک پورے موضوع لہو کیلئے ایک رس لفظ وضع ہے آپ اس موضوع لہو کے کس کا ارادہ کرتے ہیں جد کا تو پہلے ایک پل کا تصور آئے گا تو پھر کس کا تصور آئے گا جیسے انسان بول کر مولانا انسان اس کا دلالت مطابقی کس پر ہے ہیوان ناطق پر اور پھر جز کیا ہے ہیوان تو انسان کی دلالت تہلے ہیوان ناطق پر آئے گی اس کے بعد کس کی طرف جائیں گے ہم ہیوان کی طرف تو یہاں کل مقدم ہے اور جز کیونکہ یہاں تحلیل ہو رہی ہے چیز اب تہلے کل تھی اب ٹوٹ کر کیا بنی جز پھر آگے ٹوٹ کر کیا بنے گی جز کا جز بنے گی تو یہاں ہے تحلیل چیز کی تحلیل ہو رہی ہے اور آپ نے جو اعتراض کیا وہ کس میں کیا کہ وہ چیز جڑ رہی تھی تو ہماری بحث ہے دلالت التظامی اور تضمنی میں اور وہاں تحلیل ہے ترکیب نہیں اس لئے کہ جز کا سمجھنا یہ مقدم ہوگا کس پر کل کے سمجھنے پر کل تو نعم علامت افتادانی کہتے ہیں جی ہاں آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن مراد یہاں پر انتقال ذہن الالجز انتقال کرنا ہے ذہن کا کس کی طرح و ملاحظات ہی اور اس جز کو ملاحظہ کرنا ہے کس کے بعد کل کے سمجھنے کے بعد بلکہ بسا اوقات کل کو سمجھا جاتا ہے اجزا کی طرف سیرے سے توجہ ہی آپ نے تو کہا تھا جز مقدم ہے پہلے جز آئے گا پھر جا کر آئے گا بلکہ یہاں تو معاملہ براقص ہے بسا اوقات کل ذہن میں آتا ہے اور جوس کی طرف ذہن بھی نہیں جاتا بسا اوقات کل کی طرف التفات کل سمجھ میں آتا ہے بغیر توجہ کی اجزا کی طرف جیسے کہ ذکر کیا ہے شیخ اور رئیس العقال ابو علی سینہ نے فی شفا اپنی کتاب شفا کے اندر انہو وہ خرماتے ہیں یہ جو ذو آئے خطر ایخت رکھ دل میں آنا کہ بال کہتے ہیں دل کو کہتے ہیں دل کو کہتے ہیں کہ کوئی نور مولانا دل کے اندر آئے اور ذہن کا التفات جنس کی طرف نہ ہو جنس کیونکہ نور کس سے بنے گی جنس اور فال سے جنس یعنی اس کا جز ہے تو جز کی طرف ذہن جائے گئی نہیں یہ بھی ممکن ہے اب یہاں سے آپ کو یہ نئی بات کریں گے انہوں نے تحقیق کر دی علم بیان کی تعریف کی تحقیق کر رہے تھے اب کس کی بات کریں گے اس فن میں کس چیز سے بحث کریں گے آپ کو یہ بتلائیں گے پھر بحث شروع کریں گے اس کے بعد دیکھئے سم اب بتائیے مالانا ادھر دیکھئے توجہ سے بھئے دلالت التظامی کے اندر موضوع لہو مراد ہوتا ہے یا غیر موضوع لہو وہ موضوع لہو ہے یا غیر موضوع لہو ہے انسان کی دلالت حیوان وغیرہ آسان آگیا تو آسان ہو جائے گی بات آگے ویسا باب میں مجاد کس کو کہتے ہیں موضوع لہو بول کر نہیں لفظ بول کر موضوع لہو مراد لینا اور غیر موضوع لہو کے ساتھ موضوع لہو کا ارادہ بھی ممکن ہو اگر ارادہ ممکن ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں ہنایا اور اگر ارادہ ممکن نہ ہو تو مجاد دیکھو مثال سے بات سمجھ میں آئے گی رأیت افادن یدحک میں نے ایک شیر دیکھا اس حال میں کہ وہ ہنس رہا تھا رأیت افادن یدحک بتلائیے افاد افاد بول کر شیر مراد ہے موضوع لہو مراد یا غیر موضوع لہو کون مراد ہے رجل شجاع مراد ہے تو دیکھو افاد سے مراد ہوا غیر موضوع لہو اب بتائیے موضوع لہو بھی میں مراد لے سکتا ہوں اس جملے کے حکومین ایک اصد کو ہنستے ہوئے دیکھا ایک شیر کو ہنستے ہوئے دیکھا حقیقی شیر ہنس سکتا ہے نہیں یہ ہنس تو خاصہ ہے کس کا انسان کا معلوم ہوا اب لفظ استعمال ہو رہا ہے غیر موضوع لہو میں اور موضوع لہو کا اراد ممکن اس کو کیا کہتے ہیں مجاز اس کو کیا کہتے ہیں اور اگر موضوع لہو کا بھی اراد کر سکیں تو پھر کیا ہے جیسے زید قویل زید قصیر الرمان کیا معنی زید زیادہ راکھ والا ہے تو کیا زیادہ راکھ والا مراد ہے یا سخاوت مراد ہے سخاوت مراد تو قصیر الرمان موضوع لہو میں یا غیر موضوع لہو میں غیر موضوع لیکن کیا اس سے موضوع لہو مراد لے سکتے ہیں معنی خراب تو نہیں ہوگا زید زیادہ راکھ والا ہے یہ بھی صحیح ہے کوئی خرابی آئی تو اگر وہ لفظ جس کو آپ نے موضوع لہو میں استعمال کیا آیا اگر ممکن نہیں تو اس کا نام بھئے سب کو بات سمجھ میں آگئی سم اللفظ المراد بہی لازم ما وزی آلہو پھر وہ لفظ جس کے ساتھ ارادہ کیا جائے کس کا ارادہ کیا جائے لازم ما موضوع لہو کے لازم کا سوا ان کان لازم بھئے لازم کا پہلے کیا مانا کیا تھا بھئے یہ وہ لازم نہیں ہے جو دلالت التظامی میں آتا ہے لازم و ملزوم بلکہ لازم یعنی کل کے ساتھ جز لازم ہے اور ملزوم کے ساتھ لازم کا لازم کا لزوم ہے تو لازم سے مراد جز بھی ہے یہاں پر اور دوسرا لازم بھی ہے بھئے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں خاموش بیٹھے ہیں آپ لو کیا بھئے میں یہاں لازم کا لازم سے مراد کیا ہے وہ نہیں ہے جو دلالت التظامی میں آتا ہے ایک ملزوم ہوتا ایک لازم بھئے بلکہ یہاں دو چیزیں مراد ہیں وہ لازم بھی مراد ہے اور دوسرا جوز بھی مراد ہے کیونکہ جوز بھی لازم ہوتا ہے کس کے ساتھ پھر وہ ساتھ اراد کیا جائے لازم موضوع لہو کا خود بتلا رہے ہیں سوا ان کا لازم داخل برابر ہے کہ لازم داخل ہو اس چیز کے اندر کمافی تظامنی جیسے کس میں ہوتا ہے تظامنی میں ہوتا خارج یعنی خارج ہو اس کمافی التظامی جیسے کس میں ہوتا دلالت تظامی میں ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں وہ جس کے ساتھ اراد کیے جائے لازم موضوع لہو کا اگر کوئی ایسا قرینہ قائم ہو گیا یعنی موضوع لہو کے اراد اس کا ارادہ نہ ہونے پر کوئی قرینہ قائم ہو گیا کہ وہ مراد نہیں لے سکتے فمجاز تو اس کا نام کیا ہے وَإِلَّا فَقِنَایَةٌ وَرْنَا اس کا نام کنایا ہے فَعِندَ المُسَنِّفِ پس مُسَنِّف کے نزدیک الانتقال فِي المجاز وَالْقِنَایَةِ قِلَيْهِمَ مِنَ المزْزُوم لِلَّازِمِ انتقال ہوگا مجاز اور کنایا دونوں کے اندر ملزوم سے کس کی طرف ملزوم سے لازم کی طرف اور علامہ سکتی کے نزدیک سے کس کی طرف تھا لازم سے ملزوم کی طرف انتقال ہوتا تھا مجاز اور کنائے میں دیکھئے ایک ملزوم ہے ایک لازم سورج ملزوم روشنی کیا ہے لازم علامہ سکتی کیا روشنی لازم سے انتقال ہوگا کس کی طرف سورج کی طرف روشنی ہے تو سورج ہے روشنی نہیں تو سورج ہاں کسی طرح روشنی ہے تو سورج ہے روشنی نہیں تو سورج بھی جب کہ علام مصنف رحم اللہ کے نزدیک اس کے اندر انتقال ہوگا ملزوم سے لازم کی طرف سورج سے کس پر ہوگا روشنی کی طرف انتقال ہوگا نہ کہ روشنی سے سورج کی طرف انتقال ہوگا فَإِندر مصنف الانتقال فِي مجاز وَالْقِنَائَتِ كِلَهِمَا مِنَ الْمَزْزُومِ الْلَازِمِ مصنف کے نزدیک انتقال ہوگا مجاز اور کناہ دونوں کے اندر ملزوم سے کس کی طرف لازم کی طرف جب کہ علامہ سقاقی کے نزدیک لازم سے ملزوم کی طرف اور یہ درست ہیں مصنف کے نزدیک اس لئے کہ لازم کی کوئی دلالت نہیں اس حیثیت ہے کہ وہ لازم ہے کس پر ملزوم پر کس طرح علامہ سقاقی نے کہ کس پر رشت دلال ہوگا معلوم روشنی ہے تو سورج ہے روشنی نہیں تو سورج بھی نہیں کہتے ہیں نہیں بھئی آپ کی بات درست نہیں روشنی جب بھی اور سورج ہوگا رات کے وقت آپ بلب جلاتے ہیں روشنی تو ہے سورج ہے نہیں معلوم ہوا لازم کے ساتھ سے ملزوم کی طرف انتقال ہمیشہ جب کہ ہاں سورج جب بھی ہوگا روشنی ہوگی تو ملزوم سے لازم کی طرف انتقال ٹھیک ہے لیکن لازم سے ملزوم کی طرف انتقال اس لئے کہ کوئی دلالت نہیں لازم کی اس حیثی سے کہ وہ لازم ہے کس پر دلالت نہیں ہے ملزوم پر کیونکہ ہو سکتا یہ لازم کسی اور ملزوم کی وجہ سے ہو مگر یہ کہ ارادت موضوع لہو جائزت فی کنایت دون المجاز ارادہ موضوع لہو کا جائز ہوتا ہے کنایہ کے اندر نہ بھئی اچھی طرح سمجھ دینا کنایے اور مجاز میں فرق کنایے کے اندر موضوع لہو کبھی ارادہ ہو سکتا مجاز میں موضوع لہو کا ارادہ نہیں ہو سکتا وقدم المجاز علیہ اور مجاز کو مقدم کیا اس پر ایال کنایت کنایہ پر لئن مانا ایل مجاز ایل مجاز یہ ملانا یہاں ایل کا لفظ ہونا چاہیے نسخے کے اندر یہ کاتب کے غلطی ہے دیگر نسخوں میں موجود ہے یہ ہاں زمیر کا مرجع بتلا رہے ہیں ہاں سے کیا مراد ہے ایل اس لئے کہ مجاز کا معنی کیا ہے اس لئے کہ مجاز کا معنی جو ہے کس کے معنی کے جز کی طرح ہے ایل کنایہ تھی یعنی سوال پیدا ہوا کہ مجاز کو کنایہ پر مقدم کیوں کیوں کی کہتے ہیں اس لئے کہ کنایہ بمرتبہ کل کے ہے اور مجاز بمرتبہ جوز کے ہے اور جوز کیا ہوتا ہے پہلے انٹے آئیں گی تو پھر دیوار بنے گی پھر انٹے آئیں گی پھر خارج کے اندر جوز مقدم ہوتا ہے کل پر تو جب خارج میں مقدم ہے جوز تبا یعنی تبا کے اندر تبا کا خیم آنا خارج میں تبا کے اندر جوز مقدم ہے کل پر تو وضع کے اندر بھی انہوں نے کیا کر دیا کل جوز کو مقدم کر دیا کس طرح بھئی مجاز کس طرح جوز ہے کنائے کا کہتے ہیں دیکھو کنائے کے اندر دو چیزیں ہیں آپ غیر موضوع لہو کا بھی ارادہ کر سکتے ہیں جبکہ مجاز کے اندر صرف غیر موضوع لہو کا ارادہ ہے تو اس کے دو جوز ہوئے ایک مرتبہ کل کے ہوا اور اس سے صرف غیر موضوع لہو مراد دے سکتے ہیں جوز کے ہوا بات سمجھ میں آگئی کنائے کے اندر دو چیزیں ہیں غیر موضوع لہو کا ارادہ تو ہے اس کے ساتھ اور کس کا ارادہ ممتن ہے تو اس میں کتنی چیزیں آئیں غیر موضوع لہو کا ارادہ بھی اور مجاز کے اندر صرف کیا غیر موضوع لہو تو یہ ایک ہی مشتمل ہوا تو یہ کنایا ہوا کل کی طرح دو چیزیں اور مجاز کس کی طرح ہوا اس کے جز کی طرح ہوا کیونکہ اس میں ایک چیز ہے اور جز کیا ہوتا ہے مقدم ہوتا ہے غلپ لئن مان المجاز ہوا لازم فقط اس لئے کہ مجاز کا معنی صرف لازم ہوگا و معنی کنایت اور کنایت کا معنی یجوز ان یقون ہوا لازم اس کا مانا وہ لازم اور جز ان یقون اللازم جميع ممکن ہے اس سے کیا ارادہ ہو لازم کبھی اور ملز دونوں کا جز مقدم ہوتا ہے کل پر تب خارج خارج کے اندر لہذا مقدم کی جائے گی مجاز کی بحث کس پر کنای بحث پر وضع کے اندر بھی بھئی ماتین نے کیا کہا مجاز کا معنی کنائے کے معنی کے جز کی طرح ہے یہ نہیں کہا جز ہے کہتے ہیں اس لئے کہ حقیقت میں جز نہیں کہ اس کے معنی کے جز کی طرح ہے لزہور اس لئے کہ یہ بات ظاہر ہے انہو لیسا جز امانہا انہو لیسا جز امانہا حقیقت اس لئے کہ اس کے معنی کا جز نہیں ہے حقیقت فین مانا کنائے تھی لیسا ہوا مجموع لیسا ہوا مجموع اللازم والملزوم اس لئے کہ کنائے وہ لازم اور ملزوم دونوں کا مجموع نہیں ہے بھئی کنائے میں کیا ارادہ کیا جاتا ہے غیر موضوع لہو کا دونوں ہوں گے تو دونوں اکٹھے ہوتے تو یہ کل بنتا اور یہاں تو ایک وقت میں ایک ہی ہے تو لہٰذا یہ بمنزلہ کل کے ہوا نہ کہ حقیقتا کل ہوا لیسا ہوا مجموع اللازم والملزوم اس لئے کہ وہ مجموع لازم اور ملزوم کا نہیں بل وہ لازم ماج جواز ارادت الملزوم بلکہ وہ جس کے بنا کس پر ہے تشبیف جس کے بنیاد تشبیف پر ہے دیکھو ادھر دیکھو بھئی مجاز کے اندر لفظ کو کس معنی میں استعمال کیا موضوع لہو میں یا غیر موضوع لہو میں اور موضوع لہو کا ارادہ کر سکتے ہیں موضوع لہو کا ارادہ اور کنایا کے اندر موضوع لہو کا ارادہ اچھا اب مجاز کے اندر آپ نے غیر موضوع لہو کا ارادہ کیا یہ موضوع لہو ہے اور یہ غیر موضوع لہو ہے آپ نے لفظ بولا موضوع لہو کا اور ارادہ کس کا کیا ان دونوں میں لازمی بات ہے کوئی تعلق ہونا چاہیے بغیر تعلق نہیں ہو سکتا ورنہ کتاب بول کر آپ مراد دینا چاہتے ہیں سائیکل کوئی تعلق ہی نہیں ہے وہ بھی غیر موضوع لہو ہے لیکن کوئی تعلق ہے کوئی تعلق ہوگا تو پھر اب وہ تعلق کبھی کبھر تشبیقہ ہوتا ہے کبھی غیر تشبیقہ اگر تشبیقہ کس تعلق نہ ہو تو پھر اس کو کہتے ہیں مجاز مرسل کیا کہتے ہیں تو معنی موضوع لہو اور غیر موضوع لہو میں تعلق تشبیقہ ہو تو یہ کیا کہلاتا ہے سیارہ اور غیر موضوع لہو میں تعلق تشبیق کے علاوہ ہو تو زید اصد زید شیر ہے اصد موضوع لہو میں استعمال یا مجاز ہے یہاں اصد سے اصلی شیر مراد لے سکتے ہیں زید کی دم ہے تو اصلی شیر ہو سکتا ہے وہ تو یہاں اصد اپنے موضوع لہو میں نہیں استعمال بلکہ اور موضوع لہو کا ارادہ ممکن جب نہیں ممکن معلوم ہو یہ مجاز ہے جب مجاز ہے اب پھر کو آپ شیر کے ساتھ تشبیح دے رہے ہیں کس چیز کے اندر بہادری کے اندر معلوم علاقہ تشبیح کا ہے اور جب علاقہ موضوع لہو اور غیر موضوع لہو میں تشبیح ہو یہ کیا کہلاتا ہے یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی اگر علاقہ غیر تشبیح ہو مثلا آپ کہتے ہیں نہر بہ رہی ہے نہر نہر بہتی ہے یا پانی بہتا ہے تو بول تو آپ نہر رہے ہیں تو یہ موضوع لہو موضوع لہو کے معنی مستامل ہے غیر موضوع لہو میں اور علاقہ کیا ہے تعلق کیا ہے تشبیح دے رہے ہیں یہ نہر اس کا مکان ہے نہر کیا مکان ہے مولانا تو آپ نے بولا لفظ نہر اور مراد لیا ما فی نہر نہر اندر جو چیز ہے یعنی پانی کیا مراد لیا تو لفظ کو کس معنی میں استعمال کیا غیر موضوع لہو میں اور علاقہ ان دونوں میں کیا ہے پانی اور اس نہر کے اندر تعلق کون سا وہ ذر ہے اس کے لئے کیا ہے مکان ہے مولانا تو کوئی نہ کوئی تعلق ہونا چاہیے نہر بول کر پانی مرا آپ کا ساتھی شربت لے کر آیا سمجھ میں آپ نے کہا ایک گلاس میں بھی پیوں گا ایک گلاس میں بھی پیوں گا تو بھئی گلاس تو سٹیل کا ہے آپ گلاس کیسے پییں گے گلاس پی سکتے ہیں آپ بولتے تو ہیں آپ گلاس بول کر ما فی گلاس وہ چیز جو گلاس میں ہے وہ مراد ہے مولانا اور پھر تو یہ آپ نے گلاس کو موضوع لہو میں استعمال کیا گا غیر موضوع لہو میں غیر موضوع لہو کے اور دونوں میں علاقہ تشبیقہ یا غیر تشبیقہ اور وہ متعین ہو گیا اس کے درپے ہونا بھی لہذا چونکہ ہم نے مجاز کی بات کرنی ہے مجاز کے اندر کیا ضروری تشبیق ضروری ہے تو ان کے اندر تعلق کون سا ہے تشبیق ہے لہذا جب مجاز کی اور مجاز کے اندر تشبیق بھی آتی ہے تو تشبیق ہمیں بات کرنی پڑ لہذا متعین ہوا اس کے پیچھ تاروز کرنا بھی ایل تشبیح اللہ ضمیر کا مرجع بتلایا کس کے ساتھ تاروز کرنا ضروری ہے تشبیق کے ساتھ بھی قبل تاروز للمجاز مجاز کو چھیڑنے سے پہلے تشبیح کو چھیڑنا بھی ضروری ہے جو ایک قسم ہے کس کی جس کی ایک قسم کیا ہے استعارہ ہے المبنیت المبنیت علی تشبیح اور استعارہ کی بنیاد کس پر ہے اور جب تشبیح کے اندر چونکہ بہت سے مباہث ہیں جمع کے معنی بھی کثیر اور بہت زیادہ فوائد ہیں لب یجعل مقدمتن لب مقدمتن لباس الاستعارت لہذا اس کو بحث استعارہ کے لئے مقدمہ نہیں بنایا گیا بل مقصد مستقل بلکہ اس کو مقصد بنا دیا مستقل بھئی اعتراض کا جواب اعتراض یہ ہے کہ معلوم ہوا اصل بات ہم نے مجاز کرنی ہے لیکن چونکہ مجاز کے اندر تشبیح آئے گی تو تشبیح کو بھی ہم کیا کر رہے ہیں ذکر تو کسرت خوائد کی وجہ سے ہم نے اس کو مقدمہ نہیں بنایا بلکہ مستقل اس کو مقصد بھی بنا لیا لہذا بند ہو گیا مقصود علم بیان کے اندر کتنی چیزوں میں تین چیزوں میں ات تشبیح ایک تشبیح ایک مجاز اور ایک سن آیا ہے اللہ عالمی حقیقت السلام